بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حماس نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اسرائیل کا اب تک کا سب سے خطرناک ڈرون گرا دیا ہے اور ساتھ میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کا سکائر لاکھ ڈرون گرانے کے ساتھ ساتھ ہم نے اور زیادہ اسرائیل کا نقصان کیا اصل میں یہ جو ڈرون ہے یہ اسرائیل کے لیے بڑا اہم تھا اور انہوں نے اس جنگی تیاری کے لیے رکھا ہوا تھا ابھی انہوں نے ڈیٹیلز زیادہ ہی نہیں کی کہ میں ہم نے ڈرون گرایا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کا جو ڈرون گرایا ہے اس کے بعد اسرائیل کے باقی سسٹم پر بھی ہمارے حملے ہوئے ہیں جس میں اسرائیل کے ٹانکس بھی تباہ کر دیئے ہیں اور ایک جگہ اسرائیل کی فوج کی پوری پلٹن تھی ہم نے وہاں پر حملہ کیا ہے جس کے بعد اسرائیل کے فوجی مارے گئے ہیں بڑی تعداد کے اندر جس کی ڈیٹیلز اور ویڈیوز وہ جلدی جاری کریں گے لیکن سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ڈرونز تو تباہ ہو رہے ہیں اسرائیل کے اور اسرائیل کے ڈرونز کے ساتھ اسرائیل کے جو ملٹری بیسز ہیں الاد کے قریب وہاں پر ڈرونز اور بیلیسٹک میزائل سے یمنی فوج کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے اور اس ساری صورتحال کے اندر تقریباً چار حملے کیے گئے ہیں اور آپ امیجن کر لیجئے کہ اس میں اسرائیل کا کتنا نقصان ہوا ہے کہ ابھی تک اسرائیل نے اس بارے میں بتایا نہیں اور علاج شہری کے اندر ان کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے یہاں ان کے پہلے ٹینکز تباہ ہو رہے تھے اب ان کے ڈرونز کے باری آگئی ہے اور ڈرونز کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں شپس کو بھی نشانہ بنانا ہے اور اسرائیل کے جتنے بحری بیڑے یا ان کے شپ آرے ہیں کنٹینرز آرے ہیں ان کو چن چن کر اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کا جو ڈرون گرایا ہے اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا تھا یعنی یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ سیکنڈ ڈائم ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کا جو ڈرون گرایا گیا ہے اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے کیا ان کے بعد کوئی ٹیکنالوجی ہے کوئی ایسی صورتحال ہے اس بارے میں ابھی بتانی لیکن اس کے ساتھ اسرائیل کے میڈیا نے خبر بریک کی ہے کہ اسرائیل کے لیے اور بہت ساری چیزوں میں ناکامی ہوئی ہے جب یہ نقصان ان کا ہو رہا ہے تو انہوں نے حماس کے ساتھ جو ڈیل فائنلائز کی ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ تین دن کی جنگ بندی کے لیے یعنی اسرائیل تین دن کی جنگ بندی کرے گا بدلے میں پچاس کے قریب قیدی رہا کیے جائیں گے اور یہ قطر نے ڈیل فائنلائز کروائی ہے اور اس میں کہا یہ گیا ہے کہ اسرائیل کے اوپر شدید دباؤ ہے کہ آپ تین دن کی جنگ بندی کریں اور جنگ بندی کے ساتھ قطر اس میں رول پلے کرے گا اس میں اور بہت سارے گیرنٹڈ ہوں گے کہ امریکہ اور یہ تمام چیزیں کہ تین دن کی جنگ بندی ہوگی پھر جا کر صورتحال سامنے آئے گی اب اب تک کا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا اسرائیل کے لیے کہ اپنے ڈرونز بچانے ہیں اپنے انہوں نے ٹینکس بچانے ہیں اب نہ ٹینکس بچ رہے ہیں نہ ڈرونز بچ رہے ہیں اور نہ ہی کوئی اور صورتحال تو یہ انٹرسٹنگ معاملہ اس وقت شروع ہو چکا ہے بہت زیادہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا جھڑکا یہ لگا ہے اس وقت کہ ان کے خاص طور پر ان ڈرونز کو جو دنیا بھر کے اندر وہ ایکسپورٹ کرتے تھے چاہے وہ ہیرن ڈرون ہو چاہے یہ دوسرے ڈرون ہو اور یہ کوئی اور ہو ان سب کو نشانہ بنانے کے ساتھ ان کی جو مارکٹ ہے سٹاک مارکٹ کے جو شیئرز ہوتے ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اس کمپنی کے یہ سب سے بڑا ان کے لیے جھڑکا ہوتا ہے اور جو آرڈرز ان کو ملنے ہوتے ہیں وہ اصل میں کم ہو جاتے ہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ڈرونز گرتے نہیں ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص زمین پر کھڑا ہو کر ایک عام مزائل سے گرا دے یا اس کی ٹیکنالوجی کو ایک کر کے یا کسی طرح گرا دے تو پھر کیا ہوگا آپ جانتے ہیں اسرائیل نے کیا بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ریشیا کوئی ہمارا دوست نہیں ہے یا دوست ملک نہیں ہے اس نے کہا یہ ایران کی جتنی پروکسیز ہوتی ہیں ان کی بیک پر ریشیا کھڑا ہوتا ہے تو لہٰذا ہم ریشیا پر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا اور نہ یہ اسرائیل کا کوئی دوست ہے یعنی انہوں نے کلیر لی یہ بات کی کہ چاہے ہماس ہو یا کوئی اور ہو یہ جو پروکسیز وہ ان کو کہتے ہیں یہ ایران کی پروکسیز ہو وہ کہتے ہیں اس کے بیچے ریشیا کھڑا ہوا ہے اور ریشیا ان کو ٹیکنالوجی دے رہا ہے اس لیے یہ لڑے ہیں اب حالیہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ روسر ٹیکنالوجی تھی جس کے بعد انہوں نے اس وقت اسرائیل کی دیکھ کے سب سے ترقی آفتہ ملکوں میں ایک شمار ہوتا ہے اسرائیل اور اگر اس کے ٹیکنالوجی اور اس کے ڈروز اور اس کے تمام چیزیں اس طرح تباہ ہونا شروع ہو گئی ہیں تو بتائیے اسرائیل کی فوج اس کو کیسے مینج کرے گی اسرائیل کو جواب دیا ہے روس نے انہوں نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے فلسطین کی ریاست کا قیام ہر صورت رہے گا یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ آپ پورا فلسطین کھا جائیں اور اس کے بعد آپ کہتے بھرے دنیا کو کہ دہشت گرتا ہم صرف وہی مانیں گے جس میں فلسطین ہوگا اور جس میں اسرائیل بھی ہوگا اگر کوئی یہ سمجھ رہے گے صرف اسرائیل ہوگا اور فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا تو یہ بھول ہے اسرائیل کی کہ ہم فلسطین کے بغیر دنیا اسرائیل کو ایکسپٹ کر لے گی یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو خاص طور پر اسرائیل کو دبوچنے کے لیے روس کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ بہت بڑی اس کا کیا مطلب ہے اس کا سادہ الفاظ میں سمجھئے مطلب کہ اب تو ان کا ایک ڈرون دو ڈرون تین ڈرون ایک سو بیاسی ٹینک اور تمام چیزیں تباہ ہوئی ہیں اس کے بعد تو ان کی اتنی زیادہ چیزیں تباہ ہوں گی کہ روس ان کی بیک پر کھڑا ہو جائے گا پھر پھر روس کہے گا کہ اس ساری ضرورتحال میں اگر آپ نے قیام نہیں کیا ہم تو مانتے نہیں ہے اس کو دیکھیں اس میں ایک بات بڑی اہم ہے جو سمجھنے بالی ہے کہ شام کے اندر آ گیا تھا روس جب بشار الہصد کو گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا اسرائیل نے امریکہ نے تو بچانے کے لیے آ گیا تھا اسی وقت اسرائیل کا پلان تھا کہ ہم اپنی اب باؤنڈریز کو آگے لے کر جائیں گے لیکن وہاں پر حکومت اس کی بچ گئی اب اگر ایسی ضرورتحال میں یہاں سے غزہ کو ریموف کرتے ہیں یا کچھ اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر روس ان کو بہت زیادہ مدد کرے گا ہتھیاروں سے چیزوں سے اور آئیسا آئیسا یہ ابھی دیکھیں حماس ابھی تک یہ جو لڑائی کی ہے باہر سے تو وہ لے کر نہیں آ سکتے نا ایک کوئی چیز لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کہ اس ضرورتحال میں وہ سب کچھ شرنگوں میں بیٹھ کر بنا لیں اور باہر سے ان کو جانے کا موقع نہ ملے یا ایسے ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے ظاہر سی بات ہے ایران کی جانب سے مدد ہے ظاہر سی بات ہے دنیا کے بہت سارے گروپس مدد کرتے ہیں روس ہو چائنہ مدد کرتے ہیں لیکن یہ کبھی زندگی میں اس کا اقرار نہیں کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے اب آپ سوچئے ذرا کہ اس ساری صورتحال میں سی سی نے ایجپٹ کی بسر کی جو فوج ہے اس کو مکمل طور پر جو بتا رہے ہیں وہ حالات بڑے زیادہ خراب ہو رہے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جنگ ہمارے اوپر مسلط ہونے والی ہے آپ سوچئے ذرا کہ تیئب اردگان کے اوپر اس وقت اتنا زیادہ پریشر ہے اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اسرائیل میں اپنی فوجیں اتارے اپنی ائر فوس اتارے کہ آج اردگان کو اعلان کرنا پڑا ہے کہ اسرائیل ایک دہشتگرد ریاست ہے اور ہم اس دہشتگرد ریاست کو تسلیم نہیں کرتے اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جا رہے ہیں نتن یاہو اور اسرائیل کی جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے خلاف دیکھیں بظاہر تو آپ کو سٹیٹپنٹ جو لگے گی اس میں دمخم لگے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اردگان کے اوپر ان کی عوام کا پریشر ہے اور یہی وہ پریشر ہے کہ اردگان اس ہیٹ کو فیل کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا نمبر 8 بار بار وہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ حماس کی مدد کریں آپ جائے وہاں پر ان کی مدد کرنے کے لیے آپ نے وعدے کیے تھے اب اس سارے صورتحال میں وہ جتنا ہو سکتا کر رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ مسئلہ تب پیدا ہوگا کہ جب خدا نہ خاصہ اگر غزہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے مسلمانوں کے ابھی تک اسرائیل کے دیکھیں جیتنے کے اثار نظر نہیں آ رہے بظاہر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کی فوجوں نے جا کر بیلنگز پر قبضہ کر لیا ہے فلانہ کر لیا ہے مار رہے ہیں ان کو لیکن ان کو کٹ پڑے یہ بہت زیادہ ان کے ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں ان کے ٹینکز تباہ ہو رہے ہیں ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں اور ڈیلی بیسز پر آپ دیکھیں دو تین چار بڑے حملے ہوتے ہیں اور ان بڑے حملوں کے اندر دیکھیں اگر آپ کے روز روزانہ آپ کے پندرہ بیس پچیس فوجی مارے جائیں روز روزانہ آپ کے مارے جائیں اور اس ساری صورتحال کو مندر نظر رکھتے ہو آپ کے ٹینکز تباہ ہو رہے ہیں آپ کے مزائل ختم ہو رہے ہیں اگر یہ سارے کا سارا معاملہ ہو رہا ہے تو کیا آپ اس کو اسرائیل کی وکٹری سمجھیں گے آپ بتائیے کہ اگر آج ڈیل فائنلائز ایک ہو رہے ہیں اور اس میں قیدی رہا کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے اپنی جان مار دی تھی پوری کوشش کر دی تھی کہ کسی طرح یہ قیدی ہر صورت ہم ویسے ہی لے کر آج ہم دنیا کو بتائیں لیکن اگر 38-39 دن کے بعد بھی جا کر ان لوگوں نے قیدیوں کو نہیں بچا پائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کی فورسز پہلے گھٹنے ٹیکنے جا رہی ہیں اور بھی رگلے لیبل پر کام ہوگا تین دن کی جنگ بندی کا ان کو فائدہ ہوگا کہ بہت ساری چیزوں میں اپنا ڈیٹ اپنی تمام چیز اپلوڈ کرتے ہیں ساسا جنگ بھی کرتے ہیں ایڈیڈنگ بھی کرتے ہیں سرنگوں سے بھی تیاری کرتے ہیں فوج سے بھی لڑے ہیں اور جو انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں قیدی خاص طور پر ان سے بھی وہ لڑے ہیں اگر یہ ساری کی ساری صورتحال ہو جاتی ہے تو آپ بتائیے کہ پھر وہ لڑ کیسے سکیں گے اس لیبل کے بعد اگلے لیبل تک اور اس اگلے لیبل تک بغیر کسی سپورٹ کے یہ سوچ جب آتی ہے تو انسان سوچتا ہے نممکن سی بات ہے لیکن وہ کر رہے ہیں سارے کا سارا معاملہ کر رہے ہیں عجیب و غریب بات ہے کہ اسرائیل کے اندر ہونے والے جو سرویز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ستانوے فیصد لوگ اس لڑائی کے حق میں نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کو ختم کریں اب آپ سوچیں کہ ایک وقت تھا کہ امریکہ کے اندر اسی سے نوے فیصد لوگ اسرائیل کو بیک کرتے تھے کہ آپ جو حماس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں یا جو کچھ کریں وہ بہت بہتر ہیں اب دیکھئے کہ جو حالیہ سروی آیا ہے جو دو دن پہلے آیا ہے آئی بوسز کا اس کے اندر تو بتایا گیا ہے رائٹرز نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ہے کہ بتیس فیصد بتیس فیصد امریکی صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کریں ہیں سوچیں کہاں اسی فیصد نوے فیصد ان کی ہوتی تھی پپولارٹی اس معاملے پر بیک کیا جاتا تھا وہ گر کر بتیس فیصد آگے اور ابھی بھی اس سروی پر آپ مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک دو مہینے جنگ ہو رہی تو آپ سوچئے ذرا کہ اس کے بعد یہ صرف نیاریٹیو جو ہے زیادہ دیر نہیں آکی تھی ہم نے حملہ اس لیے کیا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا یہ بتیس فیصد گر کر دو فیصد پر آجے گا اگر اسرائیل کے اندر صرف تین فیصد لوگ سپورٹ کرے ہیں کہ یہ جنگ ٹھیک ہے یا انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہمیں جواب دینا چاہیے تو اسرائیل کے باہر جا کر اگر دیکھیں گے تو امریکہ کے اندر بھی یہ معاملہ کھڑا ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں وہاں شڑکوں پر آئے گی اگر بتیس فیصد لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو تقریباً سکسٹی ایٹ پرسن اٹھا سٹھ فیصد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں بتیس فیصد صرف ساتھ ہیں اس جنگ کے اندر امریکہ کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تو اگر یہ سکسٹی ایٹ پرسن لوگ نوے فیصد بن جاتے ہیں تو سڑکوں پر احتجاج ہوگا کہ آپ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ کیوں زائع کریں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک بڑا عجیب معاملہ ہے اور وہ معاملہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو حالیہ اسرائیل کو کہا کہ آپ یہ جنگ بندی کر دو کیونکہ ان کے ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی تمام چیزیں ان کے ٹینکس اور یہ تمام چیزیں تباہ ہو رہے ہیں یہ نیٹو والا معاملہ تھوڑی ہے کہ افغانستان کے ساتھ یہ ساری صورت ہے حالہ جی 22-23 سال جنگ چلی گئے یہاں پر امریکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے پر پریشر آئے گا اور وہ پریشر کس طرح کا ہوگا پریشر اس طرح کا ہوگا عوام بہاں پر یہ کہے گی کہ بھئی آپ نے اسلہ نہیں دینا کیونکہ یہ اسلہ ختم ہوگا اب مزال کے طور پر 418 ٹینکس باقی ہیں آج بھی 3-4 ٹینکس ان کے تباہ ہوئے ہیں فیلال اس کی اپ ڈیٹ نہیں ملی لیکن جیسے اپ ڈیٹ ملے گی تو پتا چلے گا 37 دن میں تباہ ہو سکتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اگلے 2-3 مہینے کے اندر 3 مہینے کی اگر جنگ ہوگی تو کیا اسلہ اسلہ کے تمام ٹینکس کا صفایہ نہیں ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا تو جب ٹینکس اس کے پاس نہیں ہوں گے مرکاوہ ٹینکس جو 1970 سے انہوں نے بنائے تھے جو تقریباً ایک آرہ پندرہ بیس کروڑ یعنی ایک سو بیس پچیس کروڑ کا ایک ٹینک پڑھتا ہے اور آج کے دور میں اگر تیاری کریں تو چونکہ ڈیمانڈ زیادہ سپلائی کم ہے تو دو سو کروڑ کا ایک ٹینک پڑھڑا ہے اور سوچئے ذرا انہوں نے ایک سو بیسی ٹینکس تباہ کر دی ہیں چار کے حساب سے اگر چار پانچ فوجی اگر لگائیں تو یعنی اس ساری صورت حیال میں آٹھ سو سے ہزار کے قریب تو فوجی صرف ٹینکس کے اندر بھی جو ہے وہ مارے گئے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کے فوجی بھی مارے جا رہے ہیں اسرائیل کی فورسز تباہ ہو رہی ہیں ان کے اب ڈرون سے دیکھیں اسرائیل کس میں آگے تھا ایریل سٹرائک کے اندر تھا ائر فورس اس کی آگے تھی اگر اس کے ڈرونز تباہ ہو رہے ہیں اور آپ سوچئے ذرا اگر کسی ابھی تو یہ ڈرونز لے کر آ رہے ہیں اگر کوئی ایک آپ ایک منٹ کے لئے سوچیں ہیں انہوں نے سٹرائک کرنے کے لئے ایف تھرٹی فائیو لے کر جانے ہیں انہوں نے کہا انہوں نے یمن پر حملہ کرنا ہے اسرائیل کو پتا ہے ایک حملہ انہوں نے یمن پر کیا تو اس کے بعد انہوں نے امریکہ اور نجانے کہاں کہاں وہ حملہ کریں گے بڑی خطرناک صورت حال ہوگی وہ تو اصل میں چاہ رہے ہیں آو ہمیں چھیڑو کوئی چھیڑ دے ہمیں تو ہم اس جنگ میں مزید آگے بڑھیں اگر وہاں پر ایف تھرٹی فائیو لے کر جاتا ہے اور کوئی ایک ایف تھرٹی فائیو گر جاتا ہے کوئی ایک ایف تھرٹی فائیو اسرائیل کا گرا دیتے ہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد لوک ہٹ مارٹن کی کیا حالت ہوگی اس کمپنی کے شیرز کیسے گریں گے اور یاد رکھئے گا جو ایف تھرٹی فائیو امریکہ کی ایر فورس کے پاس ہے اسرائیل کے پاس جو ایف تھرٹی فائیو وہ اپگریڈیڈ ورزن ہے اس کو موڈیفائی کیا ہوا ہے کسٹمائز کیا ہوا ہے کیونکہ اسرائیل ان ممالک میں شامل ہے جو ایف تھرٹی فائیو کے پارٹس بناتا ہے یعنی اس میں اس کے انپٹ ہے کچھ بھی اس میں پارٹس بناتا ہو لیکن اس نے کام یہ کیا ہے کہ وہاں سے امریکہ سے تیارے لے کر چونکہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کسی کو دیا بھی تو آپ اسے وہ تبدیلی نہیں کر سکتے یہ واحد اسرائیل ہے جس کو تبدیلی کی اجازت بھی ہے وہ پارٹس بھی ساتھ بنا کر دے رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں اگر ان کا کوئی ایف تھرٹی فائیو گر جاتا پیسوں کو تو چھوڑے ہیں کتنے عرب کا نقصان ہوگا لیکن جو امریکہ اور اسرائیل کی درگہ دنیا کے اندر بنے گی کہ عام سی فورسز اگر اٹھ کر ان کا ایف تھرٹی فائیو گرہ دی اسی اوپر تو تیارہ ہے نہیں نا امریکہ کے پاس اور اسرائیل کے پاس تو پھر باقی کیا بچے گا